اسلام علیکم شید پہلا بندہ تھا میں نے کہا مولوی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ حنیف کی گمشدگی کے سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں میری اس بات پر وہ عجیب نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا تھانے دار صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی آپ بتائیں کہ حنیف کی تلاش کے سلسلے میں میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں چند ماہ پہلے آپ کا حنیف سے جھگڑا ہوا تھا اور معاملہ خاصت گرمہ گرمی تک پہنچ گیا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا سبب کیا تھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھگڑے کی وجہ سے میں نے اس خبتی کو کہیں غائب کر دیا ہوگا وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولا ایسا سمجھنا میری یعنی پولس کی مجبوری ہے مولوی صاحب کیونکہ ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں ابھی اس پیسلے تک نہیں پہنچا ہوں کہ حنیف کی گمشدگی میں کس کا ہاتھ ہے میں ہر بندے کو چیک کرنا چاہتا ہوں جس کا پچھلے دنوں حنیف کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا میرے خیال میں اب آپ کی سمجھ میں میری بات آگئی ہوگی مولوی رشید میں اپنی چربیلی گردن ہلاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ دھانے دار صاحب اس پیٹرے کی دو جڑے تھیں یعنی دو عورتیں میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ کن دو عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں شادہ اور سلمہ کا جناب شادہ کو تمہیں جانتا ہوں میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے ان جن زدہ انداز میں کہا وہ گمشدہ حنیف کی بیوی ہے مگر یہ دوسری عورت سلمہ کون ہے سلمہ میری بیوی اور میرے چھے بچوں کی ماں ہے اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا ٹھیک ہو گیا اب آپ جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ان عورتوں کی وجہ سے ایسا کون سا فتنہ ہوا کہ آپ اور حنیف کو دست و گریبہ ہونا پڑا ہماری لڑائی میں سلمہ اور شادہ کے فتنے کے علاوہ حنیف کی گرمزاجی اور بددماغی کا بھی خاتھ ہے جناب وہ بولا اب بات چل ہی نکلیے تو میں آپ کو کھر کر بتاتا ہوں اور آئندہ پندرہ منٹ میں مولوی رشید نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ شادہ کی طبیت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ مولوی صاحب کے پاس دم کرانے آتی تھی مولوی رشید کی تشخیص کے مطابق شادہ کسی ہوائی مقلوب کے لپیٹ میں تھی اور اس چکر اور جکڑ سے آزاد ہونے کے لئے شادہ کو گیارہ جمعرات تک مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ کسی وقت مولوی رشید سے دم کرانا تھا شادہ ہر جمعرات کو رات میں دم کروانے مسجد پہنچ جاتی تھی اور مولوی صاحب اسے ایک گوشے میں لے جا کے دم کیا کرتے تھے مولوی کی بیوی کو اس پر اثرات دم کی خبر ہوئی تو اس نے گھر میں فساد ڈال دیا اور مولوی سے کہا کہ وہ شادہ کے دم سے باز آ جائے مولوی بھی زد پر آ گیا کہ وہ اس دم کا مکمل علاج کر کے ہی رہے گا سلمہ نے شادہ اور اس کے خامد کے بیچ دم کی آر میں جو کچھ چل رہا تھا ہنیف تو اندر سے پہلے ہی برداشت کا مادہ بہت کم رکھتا تھا جب اسے پتا چلا کہ دم کے بہانے مولوی رشید اس کی خوبصورت بیوی کے ساتھ عشق کر رہا ہے تو لڑنے مرنے کے لئے مولوی کے پاس پہنچ گیا اپنے بیان کے اختتام پر اس نے اختہار بھرے انداز میں کہا تھانے دار صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کی مرضی ہے کہ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ ادھورا سچے مولوی صاحب میں نے ایک ایک لسپت دباؤ ڈالتے ہوئے باشگاہ فلفاز میں کہا اس لئے میرے یقین کو بھی آپ نامکمل ہی سمجھیں اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے عجیب سی نظر سے گھورا اور پوچھنے لگا میں کچھ سمجھا نہیں تھا نے دار صاحب آپ کی اس بجہرتی بات کا مطلب کیا ہے فکر نہ کرو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا میں نے مائنہ خیز انداز میں کہا بس اب شراپت سے میرے سوالات کا جواب دیتے جاؤ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا ہو کیا آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ شادہ کی طبیعت کی خرابی اس نوعیت کی تھی اس کے اعلاج کے لیے دوا داروں کے بجائے جھاڑ پوک اور دم بغیرہ کی ضرورت تھی میرے سوال میں اتنی توانائی تھی کہ مولوی رشید اندر باہر سے لرز کر رہ گیا اور کمدور سی آواز میں بولا جی میرے حساب میں یہی آیا تھا کون سا حساب میں نے خوشک لہجے میں دریافت کیا میں نے دانستہ بگڑے تیوروں سے کی اور تیز چکتی ہوئی نظر سے اسے کھوننے لگا میرے خطرناک انداز نے فوراں سے پیشتر مولوی رشید کو اس کی اوقات میں آنے پر مجبور کر دیا میں نے اسے بند گلی میں گھیل لیا تھا وہ بات دراصل یہ ہے جی کہ وہ نظامت بھرے لہجے میں بولا کہ پہلے پہل شادہ کی غزالی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا کہ وہ کسی سہر میں جھکڑی ہوئی ہے لیکن جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ شادہ کی آنکھیں تو پیدائشی طور پر ہی خمارہ لود اور نشیلی ہیں اس کا حسن بے مثال تھا اسی لئے تم نے سوچا کہ چل سو چل اور میں آپ سے تم پر آتے ہوئے زہری لیلہ جے میں بولا تھانیدار صاحب آپ کو سچ پتا دوں شادہ پر میرا دل آ گیا تھا اس نے ڈھٹائی نمہ حمد سے کام لیتے ہوئے کہا میں اسے اپنے نکامے لانے کا فیصلہ کر چکا تھا ویسے بھی اسلام میں مرد کے لیے چار بیویوں کی گنجائش ہے اس گنجائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی منکوہ عورت پر اپنے دانت تیز کرنا شرعی قانونی اور اخلاقی جرم ہیں اگر یہی گناہ کسی عام آدمی سے سرزد ہوتا تو وہ اتنا زیادہ قابل مذہبت اور قابل تازی نہیں تھا جتنا کہ تم ہو کیونکہ تم ایک عالم دین ہو اور ممبر رسول پر بیٹھے ہو تمہیں تو ایسے نازک معاملات میں ایک ایک قدم پھوک کر اٹھانا چاہیے کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ تم پیش پیش ہو اس معاملے میں بول بھی رشید کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی میں نے تحکمانہ انداز میں کہا ابھی تو میں جا رہا ہوں میں جب بھی پوچھتا اچ کے لیے تمہیں تھانے بلاؤں فوراں چلے آنا آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا وہ فدویانہ انداز میں بولا میں نے تاقیدی انداز میں کہا اور جب تک گمشدہ حنیف کا معاملہ کسی کنارے پر نہیں لگ جاتا تو مومن آباد سے باہر قدم نہیں نکالو گے جو حکم سرکار وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں کہنے لگا کہ تھانے دار صاحب اس گاؤں میں میری بڑی عزت ہے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ کے علمے جو باتیں آ چکی ہیں اور جو ہم کر چکے ہیں آپ اس کا کسی اور سے ذکر نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مولوی رشید میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماع کر سنسناتی لہجے میں کہا جس مالک نے تمہیں عزت دے رکھی ہے وہ اسے چھیننا بھی چاہتا ہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم بھی طریقے سے رکھو اور بندے کے پتر بنو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد سے باہر آ گیا وہاں کانسٹر بن نصیر میرا منتظر تھا میں اس کے ساتھ اپنے دوسری ٹارگٹ ادریس خومن کے گھر کی جانے بڑھ گیا جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ادریس خومن ایک چھوٹا زمیردار تھا اس کے پاس 18 ایکل ذریعہ راضی تھی اور مومن آباد میں اس کے کافی عزت تھی وہ گندومی رنگت کا ایک میانہ کامت تیس سالہ شک تھا اس کی ٹھوڑی اور کلائیاں خاصی مضبوط اور چوڑی تھی ادریس کی صحت بھی قابل رشک تھی ادریس نے ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور ہماری خاتداری کا بندوبست کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے بیٹھ گیا ملک صاحب آپ کو ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے کے تھانے میں تائینات ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس نے موتدل انداز میں کہا اور اتفاق دیکھیں کہ آج پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے امید ہے کہ سب خیریتی ہوگی کنمن صاحب ڈاکٹر اوپلیس خیریت سے کہیں نہیں جاتے میں نے کہا میں نے اس کے چرپن نگاہ جمع کر مائنہ خیز انداز میں کہا کہ کل آپ کے جن مہمانوں نے میرا سلام آپ تک پہنچایا تھا انہی کی زبانی ملنے والی اطلاع کی روشنی میں فوری کارروائی کر کے میں نے گمشدہ حنیف کا زخمی اور مرتا کھوڑا ایک طلاف سے برامت کر لیا ہے اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے ادھر میری بات ختم ہوئی ادھر ادریز کنمن کا گھرے لوں ملازم لدی بھدی ایک بڑے سائز کی ٹریو ٹائپ بیٹھک میں داخل ہوا اور ایک منٹ کے اندر اس اللہ کے پھرتی لے بندے نے کٹے ہوئے چوساموں کی ایک بڑی تشتری لگے اور جامن کا ایک کٹورہ لسی سے بھرا جگ ہمارے آگے رکھ دیا اور پھر اسی رفتار سے رخصت بھی ہو گیا ملک صاحب بسم اللہ کریں عزیز کنمن نے میز بانی کہا قدر کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے آپ ان چیزوں سے انصاف کریں آپ نے کچھ زیادہ ہی اعتمام نہیں کر ڈالا کنمن صاحب میں نے اپنے سامنے میز پر سجی ہوئی چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا میں تو آپ سے دو باتیں کرنے آ رہے تھا کوئی زیافت اڑانے نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ملک صاحب وہ توانہ لہجے میں بولا اس کے بعد تو آپ کو کھانا بھی کھانا ہوگا یہ سب بھی کسی کھانے سے کم نہیں ہے گمن صاحب مزید کسی تکلک کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے اب ہمیں باچیت کی طرف آنا چاہیے جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب وہ بے پروائی سے بولا پھر گہری سنجید کی سے کہا تو آپ حنیف کو ڈھونٹے ہوئے میرے پاس آئے ہیں جیسے میں نے اس سنکی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے مولوی رشید نے حنیف کے لئے جھگڑا لو پاگل جھکی کہا تھا اور ادریز گمن نے اسے سنکی کہا تھا پہرحال میں نے متدل انداز میں کہا میں نے ابھی تک کسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ مطلب اخص کیا جا سکتا ہو کہ گمشدہ حنیف کو آپ کی گھر سے برامت کیا جا سکتا ہے میں دراصل ہر اس بندے سے پوچھتا جا ہوں جس کا پچھلے چند ماہ میں حنیف سے جھگڑا ہوا تھا اور اتفاق سے آپ کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا ہے تو آپ شادہ والے واقعی کی بات کر رہے ہیں اس میں سرسری انداز میں کہا شادہ پیچ میں کہاں سے آگئی بے سختہ میرے موہ سے نکلا میں مولوی رشید کے پاس حنیف کے موضوع پر بات کرنے گیا تھا تو وہاں بھی شادہ درمیان میں آگئی تھی اور یہاں بھی کچھ ویسا ہی معاملہ دیکھنے کو مل رہا تھا اس لئے میں نے استراری انداز میں کھمن سے وہ سوائل کیا تھا شادہ کو بیچ سے کیسے نکال سکتے ہیں ملک سخاب وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا وہ جھگڑا اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں میں نے ٹھوس انداز میں کہا کیا آپ نے حنیف کو دیکھا ہے اس نے پوچھا میں نے نفی میں گردن ہلا دی اس نے استفسار کیا اور شادہ کو ہاں وہ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ گچ کلا نے میرے پاس آئی تھی میں نے اس بات میں جواب دیا اس کے ساتھ حنیف کا چھوٹا بھائی عظیم بھی تھا شادہ میں آپ کو کوئی کمی دکھائی دی اس نے متدل انداز میں پوچھا میرا مطلب ہے کہ حسن اور جوانی کے حوالے سے نہیں میں نے صاحب گوئی کا مسائرہ کرتے ہوئے کہا شادہ تو مثلہ ہور ہے آپ نے تو بات ہی مقادی ملک صاحب وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا اگر شادہ مثلہ ہور ہے تو حنیف کو مثلہ لنگور سمجھ لیں جناب والا اس حوالے سے ایک مشہور محاورہ بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آرہا پہلوے ہور میں لنگور خدا کی قدرت میں نے سپاٹ آواز میں کہا جی بلکل وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان دونوں کی جوڑی کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں تھی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا اس چیز کا حق ہوتا ہے اور اگر وہ چیز کوئی دلنشی اور دلکش عورت ہو تو مرد کا دل اس کی توصیب و تعریف کے لیے کس زیادہ ہی مچلتا ہے آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا اس کا سبب بھی یہی تھا شادہ جب بھی راستے میں مجھے نظر آتی تو ہم رکت دو چار باتیں کر لیا کرتے تھے اور اس مختصصی گفتگو کے دوران میں میں شادہ کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے سے نہیں چھوکتا تھا ایسے ہی ایک موقع پر خنیف نے ہمیں باتچیت کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا وہ غصے کا تیز اور اکل سے پیدل تو ہے ہی جب وہ بتمیزی پر اترا تو مجھے بھی تیش آ گیا اور اس کے بعد جھگڑا اور ہاتھ پائی تو لاجمی سی بات تھی تو پتہ یہ چلا کہ احساس سے کم ترین نے ہنیف کو جھگڑا لو اور خسیلہ بنا دیا تھا ہنیف کو حلما یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ کوئی مد اس کی بیوی کو نہ چھیل لے یہی احساس سے ادم تخافظ اس کو نفسیاتی مریض بنا رہا تھا لیکن اس وقت مجھے جو مشکل درپیش تھی اس کا تعلق ہنیف کی بازیابی سے تھا اور اس سسلے میں ادریس گھومن فیل وقت میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا میں نے ادریس گھومن کی مذہبانی کا تہہ دل سے شکریادہ کیا اور کانسٹیبل کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب اب کدھر کا رکھ کیا جائے اپنے تیسرے ٹارکٹ گو کا شیر کو چیک کرتے ہیں میں نے جواب دیا اس کے بعد واپسی کا سفر اختیار کریں گے ٹھیک ہے تو آ جائیں پھر وہ بڑے جوشت سے بولا چند مٹ کے بعد ہم گو کا شیر والی گلی میں تھے لیکن اس سے میری ملاقات نہ ہو سکی وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا اس کے گھر والوں نے بتایا کہ گو کا گاؤں سے پاہر گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی اگلی سب ہوگی اب تھانے لوٹنے کے سوا اور کوئی چارائکار نہیں تھا ہم لوگ گو کا شیر کے مکان سے آگے بڑھے تو گلی کے نکڑ پر باقے ایک الگ تھلگ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نسین نے کہا وہ ہنیف کا گھر ہے ملک صاحب میں نے سرسری انداز میں کہا دراصل اس وقت میرا ذہن ہنیف کی پرسرار گمشدگی کی گتھی کو سلجانے کی کوشش میں مصروف تھا اس حوالے سے آج کی تاریخ میں ہم نے جتنی محنت کی تھی وہ سب ایسے ہی بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی ملک صاحب ہم تھوڑا آگے آئے تو نسین نے دھیمے لہجمی مجھ سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی رات میں ادھر ہی رک جاتا ہوں نسیر آباد کیونکہ مومن آباد ہی کا رہنے والا تھا اس لئے اس نے اسے پوچھنا ضروری سمجھا اس کی کوئی خاص وجہ میری ماں کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ تمہیں کیسے پتہ چلا میں نے چھوک کر اسے دیکھا جب آپ مسجد میں مولوی رشید سے بات کر رہے تھے تو میرا چھوٹا بھائی بسیر ادھر آ نکلا تھا اس نے بتایا تھا کیا تمہاری والدہ کو کوئی خطرناک بیماری ہے میں نے تشویز سے پوچھا نہیں جناب بس گبرساتی موسم کے اثراتیں اس نے کہا اگر میں کچھ وقت ماں کے ساتھ گزار لوں گا تو وہ اسے اچھا لگے گا ٹھیک ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو میں نے پرسوچ انداز میں کہا مگر میری ایک شرط ہے میرے پورا سرار انداز کی جواب میں وہ جنزدہ لہجے میں بولا کونسی شرط ملک صاحب کل جب تم تھانے واپس آؤ تو میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا تو گوگا شیر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے سمجھ گئے نا سمجھ گیا ملک صاحب وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا آپ بے فکر ہو جائیں گوگا کو تھانے پوچھانا میری ذمہ داری ہے یہ تو ٹھیک ہے میں نے متعدل انداز میں کہا تم اپنے گھر جاؤ اور میں تھانے کا رکھ کرتا ہوں نصیر کے جانے کے بعد مجھے اس کی ایک بات یاد آئی گزشتہ روز اس نے طلاب کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا یہ سب حنیب پر کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حنیب کا جمال پر جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو وہ اپنے گھوڑے پر سواروں کا یہاں آیا اس نے کوئی زہری لیشے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا اور پھر اس کے وطن پر گہرے زخم لگا کر اسے طلاب میں دھکیل دیا اور اس کے بعد خود کہیں غائب ہو گیا اس رات میں نے نصیر کی بات پر سنجیدگی سے خور کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر حنیب واقعیتاً اپنے گھرے لوحالہ سے اس طرح دل برداشتہ تھا تو چپ چاپ اسے کسی نامعلوم منزل کا رکھ کرنا پڑتا تو اس کی مایوسی اور دل شکستگی کی وجہ شادہ ہی کو معلوم ہوگی شادہ کا خیال آتے ہی میں نے اپنے گھوڑے کا رکھ گمشدہ حنیب کے گھر کی جانب مول لیا تاکہ شادہ سے اس سلسلے میں بات کی جائے سوموار نو جولائی کی دوپہ کونسٹیبل نصیر گوگا شیر کو اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا میں نے مطلوبہ شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا دیا توفیل موچی اور گوگا شیر کی عمر پچیس کے آس پاس نظر آتی تھی اس کی رنگت ساملی اور قد مناسب تھا کسرتی بدن کے ساتھ وہ کوئی تنساز یا پہلوان ہی لگتا تھا آوارہ گردی اس کی اضافی خوبی تھی وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا گھوم جاؤ اس نے چپ چاپ میرے حکم کی تعمیل کر دی میں نے اس کی پشت خصوصاً مقام تشریف کا بغور جائزہ لیا اور کہا کہ گھوم جاؤ اس نے مکہ نے کی انداز میں خود کو پہلی والی پوزیشن میں سمالا اور بولا کیا ہے جناب یہ سب تھانے دار تم ہو یا میں میں نے غراہ ٹامیز لہجے میں پوچھا آپ ہیں جی تو پھر سوال کرنے کا حق بھی مجھ کو ہی حاصل ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا سمجھ گیا جی وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس کا سولہ آنے درست جواب دوں گا شاباش اسی میں تمہاری بھلائی ہے پیچھے دم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم اصلی انسان ہو تو پھر شیر کیوں بنے ہوئے ہو ابھی پتہ چلے گا کہ تھوڑی دیر میں تمہارے اندر کتنی حمد اور کتنا حوصلہ ہے اگر تم میری تفتیش کے سامنے ٹک نہ سکے تو آج کے بعد تم شیر نہیں رہو گے گوگا کیدر کہلاؤ گے لیکن آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے کیوں میں نے کیا کیا ہے آخر اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا تمہارے جرائم کی فیرست صوفی نگر والی ڈکیتی سے شروع ہو کر ہنیف کی گمشدگی تک دراز ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کڑک انداز میں کہا مجھ سے تعبون کرو اور کسی رہایت کے بارے میں مت سوچو آج سے تین سار پہلے صوفی نگر میں جو کچھ ہوا تھا وہ میری نادانی اور خلطی تھی وہ پر اعتماد لہجے میں بولا اور میں پہلے اپنے اس جرم کی سزا بھوکت چکا ہوں ایک سار پہلے جب میں سوا دو سال کی جیل کاٹ رہا تھا تو میں نے شرافت کے رسلے پہ چلنے کا فیصلہ کیا تھا اور آج تک میں اسی فیصلے پر ڈٹا ہوا ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ نے مجھے کس چیز کے لیے تفتیش کرنے کے لیے مجھے تھانے میں بولایا ہے میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ وہ سج بول لہائے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا مجھے چکمہ دینے کی کوشش میں ہے میں نے کرخت لہجے میں اس سے کہا انسان کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا یہ کسی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس وقت میں نے تمہیں ہنیف کی گمشدگی کے سنسلے میں یہاں بولایا ہے میں نے سنایا کہ تم اس کی بیوی پر بری نگاہ رکھتے تھے اور اسی حوالے سے کچھ عرصے پہلے تم دونوں کا جھگڑا بھی ہوا تھا شادہ کو بری نظر سے دیکھنے والی بات میں نے اپنی طرف سے کی تھی بھی نہیں تھا مولوی رشید اور عدریز گھمن سے ہنیف کے جھگڑے کا سبب شادہ کی خوبصورتی سامنے آئی تھی اور تفیل موچی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تھانے دار سخاب وہ برہمی بھرے انداز میں بولا میں نے شادہ پر کبھی بری نگاہ نہیں ڈالی وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں تو اس سے شادی کا خواہش مند تھا کہ مجھے جیل ہو گئی میرے خواب ٹوٹ گئے جب میں کیسے رہا ہوا تو شادہ ہنیف کی بیوی بن چکی تھی میں نے دل پر پتھر رکھا صبر کر لیا تھا آپ پورے مومن آباد سے پوچھ رہے ہیں جو جیل سے آنے کے بعد میں نے کبھی شادہ سے ملنے کی کوشش بھی کیے ہو اگر میں تمہاری اس کہانی کو سچ بھی مال لوں تو ابھی مجھے ایک سوال کا کھڑا اور سیدھا جواب چاہیے میں نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہارے اور ہنیف کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا میں اس بددما کو ایک باریک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا اس نے میرے اس تفسار کے جواب میں بتایا پھر ہمارے بیچ ہونے والی تقرار نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی تھی تم کہا کہ مسلح و ناسے لگے ہوئے ہو میں نے تنزیہ لہچے میں کہا مجھے بتاؤ تم ہنیف کو کون سی باریک بات سمجھا رہے تھے یہی کہ اگر اللہ پاک نے شادہ جیسی پری اس کی قسمت میں لکھ دیئے تو وہ اس نعمت کو سمال کر رکھے وہ مائنہ خیز لہجے میں بولا اس کا کیا مطلب ہوا میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا شادہ ہنیف کے قابوں میں نہیں ہے تھانے دار صاحب وہ راستاران انداز میں بولا کبھی وہ مولوی رشید سے دم کرانے پہنچ جاتی ہے اور کبھی عدریس گھومن سے سرے را گپے لڑاتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم نے شادہ کو اپنے دماغ سے نکالا ہے نہ دل سے میں نے قریدنے والے انداز میں کہا اسی لئے تم نے اس کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے وہ عجیب سے انداز میں بولا تھانے دار صاحب کسی کو دل میں بٹھانا یا نکالنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس کے الفاظ کی گہرائی سے محبت کی مخصوص بو اٹھ رہی تھی میں نے اس سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا محبت کو حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اگر نصیم میں ہو تو یہ خود ہی مل جاتی ہے ورنہ جس شے کے حصول کے لئے کوئی چال چلنا پڑے وہ محبت نہیں دھوکہ اور دیاکاری ہے میں نے شادہ کی محبت کو پانے کے لئے کوئی چال نہیں چلی تھانے دار صاحب وہ بیواکی سے بولا بس میں نے حنیب کو یہ سمجھانا چاہتا کہ وہ شادہ کی حفاظت کرے اس کے معاملات و مسروفیات پر نظر رکھے برنا برنا تم نے پہلے اور اور پر بات ادوری چھوڑی تھی اور اب یہ ورنا ورنا میں نے سخت لہجے میں کہا آخر تم بجھارتے کیوں ڈال لے ہو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو تھانے دار صاحب وہ گھائل آواز میں بولا باہر والوں کا کیا رونا جب گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے تو دوسروں سے کیا گلہ شکوا مجھے شک نہیں بلکہ پکا یقین ہے کہ شادہ حنیب سے زیادہ اس کے چھوٹے بھائی عظیم کے قریب ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے غسیلی نظر سے اسے گھورا وہ دیور بھابی ہیں شادہ عظیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے یہ سب خرافات تمہارے گند زہن کی پیداوار ہے میں نے تفیل موچی کو بری طرح جھڑک تو دیا تھا لیکن اپنے الفاظ کا کھوک لپن مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا ان لمحات میں گزشتہ شام کا منظر میرے دماغ میں گھوم گیا تھا میں کونسٹیبل نصیر کو رخصت کرنے کے بعد شادہ سے ملاقات کرنے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا لیکن میرے کئی بات دستک دینے کے باوجود بھی شادہ عظیم نے دروازہ نہیں کھولا تھا دروازے پر تالہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کنڈی لگی دکھائی دیتی تھی جو میں یہ سمجھ لیتا کہ وہ دیور بھاوی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں ابھی میری بات کا آپ کو یقین نہیں آئے کتھانے دار صاحب میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ تفیل کی سر سر آتی ہوئی آواز میری سماس سے ٹکرائی لیکن جب چاند چڑھے گا تو پورا مومن آباد دیکھے گا اور اس کی میلی چاندنی آپ کے تھانے تک بھی جائے گی تفیل موچی کے الفاظ میں اتنی گیرائی اور گہرائی تھی کہ میں نے اسے مزید انویسٹیگیٹ کرنے کے بجائے اس ہدایت کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جب تک میں شادہ کے خاند کو زندہ یا مردہ بازیاب نہیں کر لیتا تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں رکھو گے اور اگر گاؤں سے نکلنا مجبوری ٹھہرے تو کہیں بھی جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد تم مجھے رپورٹ کرو گے سمجھ گیا سرکار وہ مضبوط لہجے میں بولا تفیل موچی کے بیان نے میرے دماغ میں سوچ کا ایک نیا اور انوکھا درب وہا کر دیا تھا یہ اتنا بسیع اور عریض دروازہ تھا کہ اس میں داخل ہونے کے بعد جتنا بھی سوچا جائے وہ کم تھا خانگی معاملات میں دو رشتوں کو نہایتی خطرناک اور تباکن تصور کیا جاتا ہے اول سالی اور بہنوی کا رشتہ دویم بھابی اور دیور کا رشتہ تفیل موچی نے جس حساس معاملے پر اپنے یقین کا اظہار کیا تھا اس نے مجھے بھی شادہ اور عظیم کے تعلقات پر شک میں مبتلا کر دیا تھا شام سے کچھ در پہلے سرکاری ہسپیٹل سے آنے والی مرتا گھوڑے کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں میرے شک کو یقین میں بدلتے ہوئے تفیل موچی کے بیان پر مہرے تزدیق سبت کر دی تھی مذکورہ رپورٹ کے مطابق ہنیف کے گھوڑے کی موت تین جولائی پروز منگر رات آٹھ اور دس بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب زہر خانی تھا زہر خانی تھا کیمیکل ایگزامنر کے مطابق کھوڑے کو چارے کے ساتھ کوئی زہری لپودہ یا کوئی جڑی بوٹی کھلائی گئی تھی جس کے حسرات نے اسے پہلے گہری بےہوشی میں پہنچایا اور باز ازا موت سے ہم کنار کر دیا تھا گھوڑے کے بدن پر پائے جانے والی محلک چرکے اس کے مرنے کے بعد لگائے گئے تھے شادہ اور عظیم کی گرفتاری کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہنیف کے گھوڑے کی موت تین جولائی کی رات دس بجے سے پہلے واقع ہو چکی تھی دبکہ ان دونوں نے میرے پاس رپورٹ دچ کراتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ ہنیف چار جولائی کی صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور گیا تھا گھوڑا تین جولائی کی رات اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا وہ چار جولائی کی صبح کیوں کر کسی سواری کے قابل ہو سکتا تھا رات کے گیارہ بجے تھے اور بوندہ باندی کا سلسلہ جاری تھا میور حوالدار عثمان خان اس وقت گمشدہ ہنیف کے گھر کے سہن میں موجود تھے وہ مکان گلی کے آخری سرے پر دوسرے گھروں سے کافی ہٹ کر بنا ہوا تھا اور ہم دروازہ کھٹ کٹا کر نہیں بلکہ گھر کی اکوی دیوار پھلان کر اندر پہنچے تھے قانون کی سربلندی کو قائم رکھنے کے لیے بعض اوقات ہم کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو کہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں اس مکان کے پچھلے حصے میں پہلو با پہلو دو کمرے بنے ہوئے تھے اس وقت ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا جبکہ دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا ہم سہن سے برامدے میں پہنچے پھر بند دروازے کے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے حوالدار کو میں نے چوکنہ رہنے کیلئے کہا اور خود بند دروازے سے کان لگا کر اندر کا ماحول جاننے کی کوشش کرنے لگا جلدی میری سماعت نے اندر کی سگنل پکڑ لیے شادہ اور عظیم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے وہ ہمارے دبے قدموں آمد سے باقف نہیں تھے میں نے اپنی توجہ کو ایک نکتے پر مرفوز کر دیا اور وہ نکتہ تھا ان دونوں کی گفتگو اب تک تو سب ٹھیک جا رہا ہے شادہ نے کہا شادہ اور عظیم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے شادہ نے کہا میرے دل کو ابھی پوری طرح اتمنان حاصل نہیں ہوا ہر وقت برے برے خیالات تم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرو میری جان عظیم نے مقمول لہجے میں کہا اب تک سب ٹھیک ہے تو آگے بھی ٹھیک ہی رہے گا ہماری راستے کا سب سے وڑا کانٹا ہنیف تھا اسے ہم نے صاف کر کے گھوڑے کو ایسی حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ پولیس ساری زندگی اس کیس کو حل نہیں کر سکے گی اور ہم یوں ہی عیش کرتے رہیں گے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ وہ برمانس اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا اور ہم نے اس کی لاش کو ایک گہرا گڑا کھوڑ کر سہن میں دبا دیا ہے کبھی کبھی تم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا انسان اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا شادہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تم اس فضول شخص کا قصت چھیڑ کر فضول باتیں کر رہی ہو عظیم نے شاہ کی لہجے میں کہا ایسی باتیں کرنے سے سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہاتا تھا آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اب بالکل نہیں کرنا حنیف کے قتل کی سازش بے نکاب ہو چکی تھی اور سازشی انا صرفی اس وقت میری گرفت میں تھے ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک آخری چھوٹا سا کام کرنا ضروری تھا میں نے دو قدم پیچھے ہٹ کا سرگوشی انا انداز میں خوالدار سے کہا عثمان تم دوسرے کمرے کے دروازے پر وقت پہ وقت پہ سے دستک کا عمل چاری رکھو میں اس ناغ اور ناغن کو بل سے باہر نکالنے کے لیے بین بجاتا ہوں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دوسرے دروازے کی جانب بڑھ گیا میں نے دو چار منٹ اپنی سماعت کو بند دروازے پر مرکوز کیا اور اندر کی باتوں کو باہر سننے کی کوشش کرنے لگا یہ کون آدھی رات کو آ گیا شادہ کی بیزاری بھری آواز اپری پہلی ہی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا کل شام میں بھی کوئی گدھا کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا تھا یہ ظالم لوگ ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے اس بزار شادہ نے میرے لیے گدھے کا لاز استعمال کیا تھا یہ کیس چونکہ ڈروپ سین کے قریب پہنچ چکا تھا اس لیے میں سبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بیچ کی ساری دیواریں اٹھ چکی ہیں دوسری دستک کے جواب میں عظیم نے کہا ٹھے رو میں باہر جا کر دیکھتا ہوں ورنہ وہ کمبخت دروازہ ہی توٹ ڈالے گا عظیم اور شادہ جو تھے انہیں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دستک بیرونی دروازے پہ نہیں بلکہ برابر والے کمرے کے دروازے پر ہو رہی ہے میں بند دروازہ کھلنے کے انتظار میں زیڈ الٹ ہو گیا میرے بدن پر چوٹیاں سی رینگ نے لگی تھی ان دونوں بدکار قاتلوں کے لیے میرے دل و دماغ میں نفرت کا ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا تھا میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا اور جیسے ہی عظیم نے بند دروازے کی اندرونی کنڈی گرائی میں نے ایک توفانی لات مچزور سے اس کے سینے پہ ماری میرا نشانہ دروازے کا وز تھا لیکن چونکہ اس دوران میں دروازہ کھل چکا تھا لہٰذا میری وہ خوفناک لات عظیم کے سینے پر پڑی وہ کسی توف کے دہانے میں سے نکلنے والے گولے کے مانن پوری رفتار سے پرواز کرتے ہوئے دیوار پر گرا اور اس نے چرپائی کے اوپر پڑی شادہ پر ہنگامی لینڈنگ کی اگلے ہی لمحے شادہ کے حلق سے ایک بہشیانہ نسوانی چیخ خارج ہوئی گرفتار کرو ان دونوں بدبختوں کو میں نے دھار سے مشابہ لہجمہ حوالدار سے کہا یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہنیف کے خون کا حساب ہو کر رہے گا اور ماسوں بے زوان جانور کی حسرتناک موت کا حساب بھی عثمان خان برک رفتاری سے میرے حکم کی تعمیل میں جد گیا ان دونوں کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں نے ہنیف کے قتل کے حوالے سے ان کی حالیہ گفتگو کا حوالہ بھی دیا اور بتایا کہ ان کا اقبال جرم ریکارڈ پر آ چکا ہے اس کے باوجود بھی وہ کمالے ڈیٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادہ نے کہا تھانے دار صاحب ہم نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں کسی بھی حالت میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں مگر شادہ کی بےہودہ باتوں نے میرے تن بدن میں آگ بھلکا دی تھی مجھے خود پر قابو نہ رکھا اور میرا ہاتھ بے ساختہ گھن گیا یہ عشق نہیں شیطانیت اور حیوانیت ہے میں نے خونکہ لہجے میں کہا تم لوگ اپنی بدنیتی اور بد کرداری کو عشق کا نام دے کر اس پاکیزہ آفا کی جذبے کی توہین کر رہے ہو میں تمہیں عبرتناک سزا دلوائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور کا پڑ گیا تھا شادہ اپنے مجروع گال کو تھامے سسک رہی تھی عظیم بھی ہاتھ باندھے مافی طلب انداز میں کھڑا مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے شادہ پتر سایا اور نہ عظیم پر رحم ان لمحات میں میں نے صرف ایک ہی پکار پر لبیک کیا گمشدہ بے گناہ خنیف کے لہو کی پکار